سار وبلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنون جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینہ کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا دمیں واپسی ہیں اب اس کے لئے بقا مشکل ہے اور کلیجے مو کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھی اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے فاقے گزر رہے تھے فرما رہے تھے عراق فتح ہوگا شام فتح ہوگا یمن فتح ہوگا یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور پیغمبروں کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوششوں کے نظارہ کر کے تابعید کو دیتا ہے اور یہ ایمان پھر نسلن بادہ نسلن اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے اور امت کو ہمیشہ انہی سے آگ ملتی ہے انہی سے شولہ ملتا ہے جسے دوبارہ ایمان فروضہ ہوتا ہے یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے صاف سن لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے چونکہ امریکہ طاقتور ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس کے پاس اور چین کے پاس طاقت ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج و پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے حالات نہیں بدل سکتے تو خدا کی قسم تم کافی ہو تم مشرک ہو تمہارا ایمان صلح ہو چکا ہے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہو تلواروں کے نیچے بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دھانے پہ کھڑے ہو تب بھی ایک منٹ کے لیے مست سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت طاقت اللہ کے حق میں جس وقت اللہ چاہے گا جس وقت اللہ چاہے گا جیسا چاہے گا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے افسوس کے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن ترابی میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویز کی کتابیں گنڈوں کی کتابیں جاڑ بھوک کی کتابیں یا سب ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے قرآن دستور ہے قرآن قانون ہے قرآن ہدایت نامہ ہے قرآن بشارت ہے قرآن ایک روشنی ہے قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے قرآن سکینت ہے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے قرآن موجزہ ہے ایک موجزہ ہے جیسے موجزہ حضرت صالح کو دیا گیا اوٹنی کی شکل میں اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاتی کی شکل میں ید بیزہ کی شکل میں اور جیسے موجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے بھوکنے کی طاقت کی شکل میں اور قُم بِ اضلاللہ کی شکل میں ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ جامع اس سے زیادہ ہمگیر اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ اور اس کے زیادہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور موجزہ ہے وہ قرآن پاک قرآن پاک کا موجزہ اس امت کو دیا گیا ہے اور پیغمبر اپنے موجزے کے ساتھ رخصت ہو گیا حضرت سالح کی زندگی میں اُٹھنی رخصت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضہ رخصت ہو گیا اصار رخصت ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا قرآن ایک جیتا جاکتا موجزہ ہے یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب یہ دنیا کے تمام مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب یہ تمام انسانوں کو پستیوں سے بلند کرنے والی کتاب یہ تحت السرع سے سرعیہ میں پہنچانے والی کتاب یہ انسانوں کو اللہ سے ہم کلامی عطا کرنے والی کتاب یہ دلوں کے اندر نور کی بارش کرنے والی کتاب اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے رسول اللہ میاں سے شکایت کریں گے ہماری ہماری اور امت کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اگر یہ میری قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی تو جس طرح اس کو لے کر آگے بڑھتے ابو عبیدہ ابن الجرہ اور خالد ابن الولید اور عمر ابن العاس اور سعد ابن ابی وقاس اور وہ مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنہ سے افریقہ کے ایک کنانے تک فتوحات کا ایک بازار لگا دیا جس طرح وہ قرآن کو موجدہ سمجھتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے جب چاروں طرف طوفان تھا الہاد کا باطل طاقتوں کا ان کے ہتھیاروں کا ان کی فوج